اسرائیل، حماس اور حزباللہ کا جو ید ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا لیکن اس وقت تک کی بڑی خبر یہی ہے کہ بس اب سے کچھ ہی دیر میں جنرلی کے چانسلر اولاف سپول اسرائیل پہنچنے والے ہیں حماس کے عملے کے بعد اولاف شولز کی یہ یاترہ اسرائیل کے لیے سمرتن دکھانے کے لیے ہو رہی ہے اس سے پہلے لیبنن اور غزہ کی طرف سے لگاتار اسرائیل پر بمباری ہو رہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ کل امریکہ کی راجبتی جو بائیڈن کو بھی اسرائیل آنا ہے اور اس سے پہلے یدھ اب اور تیس ہو گیا ہے غزہ لیبنان کی طرف سے اسرائیل پر لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں جو بائیڈن اور اولاف شولز کی آنے سے پہلے اسرائیل پر یہ حملے تیس کر دیے گئے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں کہ لگاتار حملے تیس ہو گئے ہیں اسرائیل حماس کو جڑ سے مٹا دینی کا زن کھا چکا ہے ایک اور بڑی خبر آگئی ہے جوڑن کے کنگ عبداللہ نے چیتاونی دی ہے اور یدھ پھیلا تو میڈلیسٹ میں اس صدی بے حد بے حد گمبیر ہو جائے گی یہ کہا ہے کنگ عبداللہ نے جوڑن کے کنگ نے کہ اسرائیل کو یہ یدھ روکنا چاہیے اگر یہ یدھ پھیلا تو اس صدی گمبیر ہو جائے گی میڈلیسٹ کا انہوں نے کہا کہ میڈلیسٹ کا یہ جو فیباد ہے دوسرے دیشوں کو یہ اپنی زد میں لے لے گا اور یہ ایک خطرناک استطی ہوگی استطی ایسی ہوگی کہ وہ استطی بے حد بے حد گمبیر ہوگی جوڑن کے کنگ عبداللہ نے یہ چیتاونی دے دی ہے اولاف شول جا رہے ہیں جو بائیڈن کل پہنچ رہے ہیں اور اب یہ جوڑن کے کنگ عبداللہ کی طرف سے چیتاونی جاری کر دی گئی ہے مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے تو گیاروے دن حماس بھی رک نہیں رہا حماس کے ساتھ ساتھ حزباللہ نے بھی اب لیبنن کے سیمہ سے اسرائیل پر حملے شروع کر دی ہیں لیکن اگر حماس کی بات کریں تو حماس کی کرورتہ کے ساکش ثبوت ہر دن مل رہے ہیں ہم آپ کو ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل میں حماس کے حملے کی دو سی سی ٹی وی تصویر اس سمیں دکھا رہے ہیں جس میں حماس کے آتنگبادیوں نے کرورتہ کی ساری سیمہ پار کر دی تھی ان دونوں تصویروں میں جو ہمارے آس پاس اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں حماس کے آتنگبادی بے خوف گھومتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور اسرائیل کے لوگوں کو بڑی کرورتہ سے اپنا نشانہ بنا رہے ہیں اسرائیل نے یہ حملہ کیا تھا یہ حملہ اس نے اچانک سے کیا تھا بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کے ساتھ کیا تھا دو سال کی محنت کے ساتھ کیا تھا اور اس حملے میں اسرائیل نے اسرائیل پر دنہ دن آج حماس نے ایک اکیس سال کی لڑکی کی تصویر جاری کی وہ اکیس سال کی اسرائیلی لڑکی یہی میرے پیچھے سیڈوروٹ کی ہے اور وہ رائم میوزک فیسٹیول میں گئی ہوئی تھی جب اس کا اپھرڑ کر لیا گیا حماس نے وہ تصویر جاری کی کہ کس طرح سے اس کا علاج حماس کرا رہا ہے لیکن اسرائیل کے مطابق یہ حماس کا سائیکولوجیکل وارفیر ہے یہ بھی ایک یدھ کا قدم ہے کہ وہ اسرائیل کا منوبل توڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ حماس کے پاس اس سمیے دو سو سے ڈھائی سو ناغرک اسرائیل کے ناغرک امریکن ناغرک ان کو انہوں نے بندی بنایا ہوا